بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلی بتایا تھا کہ ایک امیل پروگرام شروع کیا ہے انفو ٹی وی پر ٹوڈے ویس ناظر مغیری تو آج کے پروگرام میں وائس چانسلر مہران یونورسٹی آف انجنرین ٹیکنلوجی پروفیسر ڈاکٹر محمد اسلام اکیلی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ان سے بات کریں گے اور پوچھیں گے کہ کس طرح انہوں نے محنت کی اور آج اس منصف کا فائد ہے تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں آپ کو بغیر انتظار کرائے ہیں اسلام علیکم اسلام سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ نے تعلیم جو پرائیمری تعلیم ہے کہاں ساتھ سن کی ہائی سکول جو تعلیم ہے وہ اور پھر کالیج اس کے بعد یونورسٹی یہاں تک تھوڑا سا بتا دیجئے میں نے اپنی پرائیمری ایڈیوکیشن تھٹا کے جو ہمارا تھٹے میں ہماری اکیلی فیملی جو ہے وہ تیڈیشنلی تھٹا میں رہنے والی ہے اور وہیں میری پرائیمری ایڈیوکیشن بھی تھی اور میڈیوکیشن بھی تھی ہائی سکول کی تھی اور اس کے بعد گورنمنٹ کالیج تھٹا سے ہم نے انٹر کیا تھا اور الحمدللہ گورنمنٹ کالیج سے ہم نے اس وقت ڈسٹرک لیول پر ٹاپ کیا تھا اور اس دمانے میں ریسی پروکل سیٹیں ہوتی تھی اینڈی یونیورٹی میں اور ٹاپ بچے وہاں جاتے تھے تو میری ایٹی میں وہاں ایڈمیشن ہوئی تھی ایٹی میں میں نے انٹر کیا تھا اور ایٹی ون میں ہماری کلاسیں شروع ہوئی تھی اینڈی یونیورٹی کراچی میں وہاں سے میں نے الیکٹیکل میں گریشن کی اور اس کے بعد یہاں آکے میں لیکٹر لگا تھا اور تھوڑی عرصے میں جو ہے وہ تھوڑی عرصے میں جو ہے وہ میں نے اس زمانے میں ایس انٹی کی سکالرشپس آئی تھی اور ہم نے اپلائی کیا اور اس وقت سو لوگ پہلے پاکستان کے سیلیکٹ ہوئے تھے اور ایواز فرچونیٹ لکھی کہ میری سلیکشن اس میں ہو گئی تھی اور اسی لیے میں ویدن نو ٹائم جو ہے وہ انگلینڈ گیا اور میں نے ماسٹر اور پی ایش ٹی کی اور ماسٹر کے بعد پی ایش ٹی جو ہے وہ وہ بھی میری الحمدللہ یونیورٹی ایف لیٹ سے ریکارڈ ٹائم میں ہوئی تھی مجھے چھ ماہ کا ویور ملا تھا اور میں نے ڈائی سائل میں اپنی پی ایش ٹی کمپلیٹ کی نائنٹی سکس میں میں واپس آیا اور نائنٹی سیون میں میں ایواز پروموٹیڈ ایز ایسیسٹ پروفیسر اور دو آدار میں ایواز پروموٹیڈ ایز ایف لیٹ سے فل پروفیسر مجھے الحمدللہ کوئی ایکیس سال ہوئے ہیں پروفیسر کی لیول پر کام کرتے ہوئے تو پروفیسر کے بعد جو ہے وہ کچھ ہی عرصے میں ہمارے ہاں نئے وائس چنل آر آئے تھے اس زبانے میں ڈاکٹر راجکوز صاحب تو مجھے انہوں نے جو ہے وہ نامینیٹ کیا ہے اس ایسی یونیسٹری میں ہم نے کوشش کی کہ ایک اچھی سی انوائرمنٹ تشکیل دیں اور ریسٹر کا سفر چلتے ہوئے پی وی سی سے ہوتے ہوئے میں دو آزار تیرہ میں ایسے وائس چنل آر سیلیکٹ ہوا چودہ سے میں نے ایسے فارملی ٹینئر لیا اور یہ میرا دوسرا ٹینئر ہے ہم نے کوشش کیا ہے کہ ایسی یونیسٹری کو ایک اچھا سا انوائرمنٹ دیں یونیسٹری کو ایک بہتر جگہ بنائیں آشرے کا بہتر فرنٹ کے طور پر انٹریڈیوز کر سکیں تو مجھے یاد ہے کہ کسی زمانے میں چار سال کا کورس جو ہے وہ چھ سال میں پورا ہوتا تھا پاکستان میں لیکن ہم نے ایک ٹائم ٹیبل دیا ہم نے ایک ڈسیپلنگ دیا ہم نے اٹیننس کا سسٹم جو انٹریڈیوز کیا تھا پرانے وائس چانسلر نے اس کو زیادہ سختی سے امپلیمنٹ کیا اور الحمدلاللہ اس پورے دورانی میں ایون کووڈ میں بھی ہم نے بچوں کا ٹائم ذیان نہیں کیا ہے جو ہماری بیچ نکلنی تھی سکسٹین بیچ اس کو ہم نے لاسٹ یئر نومبر میں ڈگریز بھی اواڈ کر دی اس کے علاوہ ہم نے یونیسٹی میں جو ایک میں کہتا ہوں کہ میرا سب سے بڑا کنٹریبوشن یہ ہے کہ ہم نے ایک انوائرمنٹ دی کہ لوگ اس کو اون کریں جو ایکٹ آف بلانگنگ ہے جو کہ مسنگ ایلیمنٹ ہے اس پورے ملک کا اس ملک میں لوگ جو ہے وہ ملک کو میرا ملک نہیں کہتے اپنا کہتے ہیں جب ہم لوگ لفظ اپنا یوز کرتے ہیں تو وہ کنٹریبوشن کرتا ہے سب کو میرا جو ہے وہ اونرشپ دیتا ہے یورپ میں اور امریکہ میں میں نے دیکھا کہ لوگ میرے لفظ کا زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اس مائی کنٹری مائی سٹی مائی سٹریٹ مائی ہوم ہمارے ہم بدکت سنجزیں ہوم میرا ہے باقی ساری چیزیں اپنی ہیں اپنی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اس کا خیال نہیں کرنا ہے تو ہم نے اس یونیسٹی میں بچوں کو کہا کہ you should now say this is my اس کا بڑا فائدہ ہوا لوگوں کو اونرشپ آئی لوگوں نے teachers نے خیال کیا implies نے خیال کیا اور سب بڑے فخر سے فیل کرتے ہیں کہ یار یہ میری یونیسٹی ہے اس کے لیے میں کچھ کروں تو وہ جو اونرشپ کمپوننٹ ہے اور پچھلے سالوں میں یہاں دو پروگرام بھی ہوئے ہیں تو سب نے اس چیز کو بڑا اپریشیٹ کیا ہے کہ مائے کا جو ہے نا وہ وہ یہاں صحیح طریقے سے انکلکیٹ ہوا ہے اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہمارے جو علم نائے ہیں وہ بھی اس کو مائے کہتے ہیں کیونکہ یہ اس ہی کی پروڈکٹ تھے اب دنیا میں جہاں بھی کام کر رہے ہیں وہ اس وجہ سے کام کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہاں سے گریشن کی تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نہ صرف اچھے انجنئر پیدا کریں لیکن اچھے انسان ہوں جو کہ معاشرے کو ریٹرن کر سکیں معاشرے کو واپس کچھ دے سکیں تو یہ ہماری سب سے بڑی فرٹ ہے اس کے علاوہ ہم نے ظاہرہ کے اکیڈمی کے حوالے سے بھی کافی پوششن کی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جو لاسٹ رنکنگ ہوئی ہے اس میں ہم اس پروڈکس میں میننگ میں نمبر ون یونیسٹیز ہیں پبلک سیکٹر میں ہم سے یو ایٹی لاہور آگے ہیں ورنہ ہم پبلک سیکٹر میں نمبر ٹو ہے اور اوورال ہم نمبر چھے پہ ہیں پاکستان میں اور اس کے بعد دوزہ چودہ کے بعد کوئی رنکنگ نہیں لی ہے لیکن دوسری رنکنگ اگر دیکھا جائے گرین میٹرک رنکنگ ہوتی ہے جس میں گرین انیشیٹیو اس میں بھی ہم پورے پاکستان میں فیصل آباد ہم سے آگے ہے اگریچل کی انیشیٹی دوسرے نمبر پہ میران ہے تو اس طرح ہم نے کافی انیشیٹیو لیے ہیں یہاں پہ کوشش کی ہے کہ ایک اچھا انوائرمنٹ دیں جس میں بچے جو ہے وہ اچھی تعلیم حاصل کریں استاد ان کو اچھی تربیت دے تعلیم دے اور وہ معاشرے میں جا کے میران انیشیٹیو ماشرہ ضرور دست جیسے آپ نے بتایا ویسے ہی ہے اور نمبر ون بھی ہے رینکنگ بھی لیکن کچھ باقی جو دپارمنٹس ہیں جس طرح بی ایس انگلیش آپ نے شروع کیا یہ آپ کے دور میں ہوا اس سفر کو کیسے دیکھتے ہیں دنیا جو ہے وہ کنورج ہو رہی ہے آپ دیکھیں نا دنیا کے جو سب سے بڑے بڑے ادارے ہیں وہ ابھی جو ہے وہ ہمارے بچوں کو صرف انجنیرنگ نہیں چاہیے پہلے لوگوں کو جو ہے وہ ایک زیادہ انٹریس تھا کہ سائنس ٹیکنالوجی انجنیرنگ اور میتھامیٹس لیکن بعد میں اس کو اس ٹیم کیا گیا آرٹس ایڈ کیا گیا کیونکہ جو کرییٹویٹی ہے وہ سائنسز سے آتی ہے نیچرل سائنسز سے آتی ہے آرٹس سے آتی ہے تو ہم نے بھی کوشش کی کہ یہاں بچوں کو کمیونکیشن سکل اچھے ہو انجنیر تو اچھے ہیں لیکن کمیونکیٹ نہیں کر سکیں اس لئے ہم نے پھر انگلیش لینگویج سینٹر کو زیادہ فوکس کیا اور پھر جب ہمارے ہاں اتنی کیپیسٹی ڈیولپ ہوئی تو ہم نے کہا کہ اب اس میں ڈگری بھی آفر کی جا سکتی ہے اسی طرح ہم نے پھر میٹا میٹکس میں آفر کی کمپیوٹر سائنس میں کی میکیٹرانکس ہم نے نامہ پروگرام شروع کیا اس کے علاوہ ہم نے ایم بی اے بزنس میں کیونکہ انجنیرنگ کی جو ایڈیوکیشن ہے وہ تبیہ یوسفل ہو سکتی ہے جب آپ انٹرپیونرشپ کی طرف جائیں انٹرپیونرشپ جب ہی آ سکتی ہے جب آپ کو بزنس مادل بنانا آتا ہو اب ہمارے انجنیر اچھے انجنیر تو ہیں لیکن انجنیر صرف یہ ہی ہم پروڈیوز کر رہے ہیں پچھلے سالوں میں جا کے نوکریاں ڈونڈے اب نوکریاں کتنے کا ملے گی ہم نے اس لیے یہاں یہ کوشش کیا ہے کہ لوگوں کو قائل کریں کہ آپ نوکریاں نہ ڈونڈو نوکریاں دینا شروع کرو دوسرے لوگوں کو موٹیویٹ کرو کہ وہ اپنی بزنسز کرے اپنی انجنیرنگ فرم بنائے اپنا ایک بزنس شروع کرے انٹرپیونرشپ کی ایڈوکیشن اور اس کے لیے جب ہم نے اس میں افرٹ لیے تو ہمارے ہاں انٹرپیونرشپ کے حوالے سے کافی اچھی کوششیں ہوئی تو ہم نے مرسوس کیا کہ ہم بزنس ایڈوکیشن شروع کر سکتے ہیں اسی لیے ہم نے بی بی اور ای بی ای شروع کیا الحمدللہ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں اچھے اب گریجویٹ پروڈیوس ہو رہے ہیں نہ صرف ہمارے انجنیرنگ پروگرام میں لیکن نانجنیرنگ پروگرام میں بھی ہماری ایک بن رہی ہے کیپیسٹی اور ایک ہمارا برانڈ بن رہا ہے لوگ بڑے فخر سے یہاں پر ایڈوکیشن لیتے ہیں ماشاءالا آپ کے پوششوں کے دور میں بہت اچھا فائدہ سے ہو رہا ہے اور میریٹ پر جو ہے سٹوڈرز کی ایڈوکیشن ہو رہا ہے یہاں پر اور وہ باہر بھی جا رہا ہے اس پر ایڈوکیشن کے طرح تو اس کو کیسے آپ نے ایڈوکیشن کیا کیسے خیال آپ کو آیا دیکھیں جب کیری لوگر بل کے تحت انہوں نے ہائر ایڈوکیشن میں انویسمنٹ کرنی تھی تو انہوں نے پورے پاکستان سے یونیسٹریز کو ایک لیٹر لکھا تھا کہ جن کا انٹریسٹ ہو وہ اپنی ایکسپریشن بیجیں تو ہم نے بھی اپنا انٹریسٹ شو کیا تھا کہ ہم ایک وارٹر سینٹر بنانا چاہتے ہیں تو اس وقت تین تھیم تھی جو بڑی امپارٹنٹ تھیم تھی وارٹر، انرڈی اور فیڈ سیکورٹی تو پھر وہ ایک بڑا طویل سوصلہ تھا جس میں بڑی ایکسٹینسیو جو ہے وہ انہوں نے سکروپنی کی اور انہوں نے جا کے دیکھا کہ یہ یونیسٹریز پوزیشن میں ہے کہ یہ پروگرام چلا سکے گی تو الحمدللہ پاکستان میں کا نسٹ اور یویٹی پشاور کو ملا اور فوڈ سیکورٹی کا اگریکل چینسی فیصلہ پاس کو ملا تو دوہزار چودہ میں جب ہم نے فارملی سائن کیا اس کی کیونکہ پانچ سال کے لیے فنڈنگ تھی انہوں نے ہمیں ایک اچھی سی بلڈنگ بنا کے دی اس کے بعد وہاں بڑے سٹیٹ آف آٹ ایکوپمنٹ ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں تو نہیں لیکن ایون ساؤتھ ایشیا میں بھی شاید ہی کسی جگہ پہ اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجیکل ایکوپمنٹ ہو جس میں ہم اتنے ایکسپریمنٹیشن اور ٹیسٹنگ کر سکتے ہیں تو اس میں ہمیں بڑا فائدہ ہوا ہمارے کوئی دائیسوں کے بچے قریب بچے یو ایسے گئے انہوں نے جا کے چھے ماہ وہاں سپینٹ کیے ان کی جو ہے وہ گرومنگ ہوئی اس کے علاوہ میں آپ کو بتا جنوں کہ جو پہلی بیچ ہمارے نکلی تھی پینتیس لوگوں کی اس میں سے تیرہ لوگ تو اب یو ایسے میں جو ہے وہ پی ایسٹی کر رہے ہیں تو سارے لوگوں کو تقریباً جاب سے اور بڑے اچھا وہ پرفارم کر رہے ہیں ایون ہمارے جو ہے اچھے خاصے وارٹر کے جتنے بھی پروجیکٹ یہاں سنگ گورنمنٹ میں فیڈل گورنمنٹ میں چل رہے ہیں اس میں ہمارے پروفیسرز کا کنٹیبیوٹ کرتے ہیں ایز ای میمبرز ایز ای کنسلٹنٹ ایز ایڈوائیڈرز ایون ہمارے گریجوٹی ایونی پروڈیکٹ میں جو ہے وہ جو ہے پرفارم کر رہے ہیں میرے خال میں وہ ایک بڑی کوشش تھی اس کے علاوہ رسیچ بڑی پروموٹ ہوئی ابھی بھی آپ دیکھیں نہ صرف وارٹر سنٹر دوسری جگہوں پہ بھی پاکستان ریلوے کے لیے ہم مانیٹر سسٹم کنڈیشن مانیٹرنگ سسٹم بنا رہے ہیں آپ نے دیکھو ہوگا کہ لائبری کے ساتھ ایک بنا ہوا ہے ریلوے کی پٹڑی بچائی ہوئی ہے جس پہ ہم نے ایکسپیریمنٹ کرنا ہے کہ کس طرح جو ہے وہ کیونکہ ریلوے میں ہماری اس خطے میں ساؤت ایشیا میں پاکستان واحد ملک ہے جہاں ریلوے کم سے کم یوز ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے روڈ پہ بڑا پریشیر ہے روڈ پہ بڑے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں اور ریلوے میں جب انہوں نے تھوڑی کیپیسٹی بڑھائی تو ہمارے لئے زیادہ پرابلم یہ تھا کہ ہم مینیولی ابھی تک دیکھ رہے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمارے ایکسیڈنٹ ہوئے کچھ تو پھر ہماری رفتار کم ہو گئی تو اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں ہمیں ایک اچھا روڈ سسٹم ان کو دے جس کے تحت ریلوے میں اچھی مانیٹنگ ہو سکے اور ریلوے کا جب ٹریک ہے وہ بہتر یوٹلائیز ہو سکے تو کیا یہ پراجیکٹ آپ کو ملا ہے ہمارے پروفیسروں نے کیپیسٹی اب اللہ کے فضل سے اتنی بن گئی ہے کہ جب وہ پروجیکٹ اپلائی کرتے ہیں تو ہمیں بھی اس میں سے کچھ نہ کچھ پروجیکٹ مل جاتے ہیں جو کہ آگے چل کے ہم ان پروجیکٹ کو گورنمنٹ کے لیے ملک کے لیے بیتر کرتے ہیں سر آپ کے فیوچر پلاننگ ابھی کیا ہے مطلب کوئی نیا ڈپارٹمنٹ کھل رہا ہے کوئی اس کو کس طرح نہیں دیتے ہیں ابھی تو ہم سروائیو کر رہے ہیں سسٹین کر رہے ہیں لیکن میرا جو امیڈیٹ ٹارگیٹ ہے کہ میں کوشش کروں گا کہ میرے ابھی ساتھ ماں جو رہتے ہیں اس میں سولر پاور کا کوئی پروجیکٹ اپروو کرتے ہیں یہاں پہ ہم جو ہے نا بڑا اچھا خاصا پیسہ جو ہے نا وہ الیکٹسٹی بل میں دے رہے ہیں اور یونیورسٹیز کے پاس یہ بڑا میجر ایشو ہے ریکرنگ گرانٹ پہ تو ریکرنگ گرانٹ کو بہتر کرنے کے لیے ہماری کوشش ہے ہم نے سٹارٹ لیا تھا ایک پچاس کلو وارٹ ہم نے پاور لگایا تھا سولر کا ابھی ہماری لائبری یا میرا جو یہ سیکشن ہے اور ایک الیکٹرانکس میں وہ سولر پہ ہیں لیکن ہماری کوشش ہے کہ ہم ایک اچھا سولر پلانٹ لگائیں گڈ ٹائٹ جو کہ صرف دن میں کام کرتا ہو کیونکہ رات میں تو یہاں ایکٹویٹی ہوتی نہیں ہے ہوتے ہیں تو ہم اس کا کاسٹ ایفیکٹیو مادل ہم بنا کے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پرائیوٹ سیکٹر کو بیوٹی بیسز پہ بیلڈ اون آپریٹ ٹرانسفر کی بیسز پہ ہم ایک پروجیکٹ لائیں ہم گورنمنٹ آف سندھ کو لکھ رہے ہیں اور ہمیں کچھ لوگوں نے انٹریس بھی شو کیا ہے اگر یہ ہو گیا تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو ہم چوبیس روپے پر یونٹ دیتے ہیں ہیسکو کو وہ ہمارے لیے اب دو ڈائی تین روپے کا پر یونٹ ہو جائے گا اور نیکسٹ فائیئر میں وہ پی بیک ہو جائے گی اور پھر ہم اگلے بیس سال میں ہمارا جو ہے وہ ریکننگ بڑی کم ہو جائے گی اور ہم کوشش کریں گے کہ ہماری نیبرنگ یونیسٹری کو اگر ہمارے پاس وہ اچھا سا پروجیکٹ بن جاتا ہے ہم ان کو بھی بجلی سپلائے کر سکیں تو یہ ہمارا اس وقت امیڈیٹ ٹارگٹ ہے ایز ای وائی چینل میرا کہ میں پیش ابھی جو نیکس سات ماہ رہتے ہیں میرے ٹینئور کے میں کوشش کروں گے کوئی سوالات کو ابھی اگر آپ کو موقع دیا جائے کہ آپ انویشنل ہیں تو آپ مہران کا انتخاب کریں گے یا انیڈی کا اور کیوں یقیناً اس وقت جو ہے وہ اگر مجھے موقع ملا تو میں مہران کا بھی سوچوں گا اور ظاہرہ انیڈی بھی ہماری نیبرنگ یونیویسٹی ہے اچھی یونیویسٹی ہے پرانی یونیویسٹی ہے انیس سو ایکیس میں بنی تھی اور وہ بھی بڑا ہواں بھی ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر سروش وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں پچھلے سالوں میں ان کی بھی بڑی گروت ہوئی ہے کیونکہ ریسنٹلی کوئی میں بڑا یہ نہیں کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو خوش کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے اگر ہم خمجھتے ہیں کہ ہم بہتر ہیں تو پھر کبھی بھی زیادہ بہتر نہیں کر سکیں گے تو میرا تو خیال ہے کہ کیونکہ ابھی ریسنٹ کوئی رینکنگ ہوئی نہیں ہے سروش نے بڑی محنت کی ہے سکتا ہے کہ وہ ہم سے آگے نکل جائے یا ہم آگے نکل جائے لیکن ہم بلیو کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو کامپلیمنٹ کریں یہ ہمارا ملک جو ہے وہ کامپیٹیشن کے قابل نہیں ہے کامپیٹیشن میں ایک دوسرے کو ہم جو ہے وہ پھل کرتے ہیں کامپلیمنٹ میں ہم دوسرے کو پش کرتے ہیں ہماری پاکستان کے حوالے سے یہی کوشش کرتی ہے کہ سارے ادارے ایک دوسرے کو سپورٹ کریں اور ادارے کوئی بھی ادارہ بہتر ہوگا تو ملک کے لئے فائدہ ہی ہے نقصان توہین تو ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے ہمارے ساتھ میں ہماری مدر یونیسٹی ایس انڈ یونیسٹی وہ ہم سے مستفید ہو سکے اسی طرح ہم نے لیاکت یونیسٹی میں آئیسو سسٹم کو پچھ کیا ہم نے وہاں ان کو سپورٹ کیا دو میں کیا داؤد میں ہم نے سپورٹ کیا تو ہماری تو کوشش ہے کہ جہاں جا ہماری کیپیسٹی ہے تو ہم ان کو ایکسپلائٹ کرے کے دوسرے لوگوں کی ہیلپ کریں ان کو زیادہ پاپولرائز کریں اور ہم ایک کامپلیمنٹ کریں ہماری اچھی چیزیں وہاں اچھی ہو کچھ چیزیں یقین ہے انڈیٹی میں اچھی ہوں گی کچھ چیزیں انڈیٹی کو ایک بڑا ادوانٹیج یہ ہے کہ اس ہے میٹرپولٹن سٹی کراچی کراچی کی اپنی ایک ڈینامکس ہے جو کہ جامشورو ایک رویل بیس ٹاؤن ہے جس کو میٹرپولٹن بننے میں بڑا ٹائم لگے گا تو کچھ ان کے ادوانٹیج ہیں کچھ ہماری ریسرچ کیپیسٹی ان سے زیادہ اچھی ہے میرے خیال میں لیکن اس وقت کچھ ڈپارٹمنٹ ہو سکتا ہے ان کے ہم سے زیادہ اچھے ہو کچھ ہمارے اچھے ہو تو بچوں کی اگر چوائس اگر کسی کو آٹو موبیل میں جانا ہے تو ہم آفر ہی نہیں کرتے ہیں تو یہ بڑا مجھے یاد ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ میران واز نات کنسیڈر لیکن اب بڑے لوگ فخر سے یہاں آتے ہیں زیادہ تر میجارٹی یہاں آتی ہے انٹیئر کے سارے بچے کیونکہ یہاں ان کو ایک اچھا انوائرمنٹ ملتا ہے اور ہسٹلز ہمارے ہاں زیادہ ہیں انڈیگ پاس ہسٹلز کم ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ کنسیڈر ہوں گی لیکن زیادہ فنڈنگ جو ہے وہ کٹ ہو رہی ہے کافی یونیورسٹی کو اوہرال بڑی دشواری کا سامنا ہے تو اس کے لیے آپ نے کہہ کیا ہے اور آپ کیا سمجھ کے رہے ہیں یونیورسٹیز کو کیا کرنا گئی یونیورسٹیز کو بھی آؤٹ آب بکس سوچنا پڑے گا انڈیسٹری کو آن بورڈ لے کے آنا پڑے گا علم نائے اور ان سب کی کنٹیبیشن کو گروہ کرنا پڑے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کو بھی ظاہر ہے کہ اس فرط جو ہمیں فنڈنگ دے رہی ہے وہ اگر ہم ایبن افریقہ کے مواملوک سے بھی کمپیر کرتے ہیں تو اس سے بھی لو ہے اور پیچھلے آٹھ دس سالوں سے وہ گروتھ جو ایک دمانے میں اتاور امن سب کے دمانے وہ رک گئی ہے اب دیکھیں نا گورنمنٹ انانس کرتی ہے پچیس پرسنٹ تنخواہ بڑھانے میں تو ہماری بجٹ کو بھی پچیس پرسنٹ بڑھنا چاہیے نا جو کہ نہیں بڑھ رہی ہے جو کہ دو چار پانچ چہ پرسنٹ زیادہ نہیں بڑھ رہی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سندھ کے سارے وائی چانسلوں نے بیچ میں ایک میٹنگ کی تھی ڈاکٹر فتح مری صاحب نے انیشیٹیو لیا تھا اور ان سب آن بورڈ تھے ہم نے سی ایم صاحب کو بھی خط لکھا ہے پانچ بلین ایک ان کا جو ہے وہ الوکیشن ہے سندھ گورنمنٹ کا اور پچھلے تیرہ سال سے یہ فکسٹ الوکیشن ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو پچیس بلین ہونا چاہیے لیکن گریجولی اگر اس کو بڑھائیں تو اس سال کم سے کم پندرہ بلین کریں تاکہ جو ہے وہ یونیسیز کو کچھ سپورٹ ہو گورنمنٹ سے اسی طرح فیڈل گورنمنٹ بھی میرے خیال میں ہم نے لیٹر لکھا ایڈی صاحبہ کو لکھا اور اس کے بعد منسٹر صاحب کو بھی لکھا ہے سب کی سگنیچرز ہیں اس کا ایک اچھا ہمپک پڑھا ہے آج میں نے صبح پڑھا کہ پی ایم صاحب نے ایک کمیٹی بنائی ہے کہ ایچ ای سی کی گرانٹ کو بڑھائی جائے میرے خیال میں اللہ کرے گا کہ کچھ اس کی پازیٹیو ریزلٹ آئیں گے اور ادارے بچ جائیں گے کیونکہ اداروں کا قصور نہیں ہے یہاں پینچن کا میجر مسئلہ ہے پینچن انڈومنٹ بنی نہیں ہے حالانکہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے اپنے دور میں دوہزار چودہ سے جتنے بھی نئے لوگ اپوائنٹ ہیں ان کا پینچن انڈومنٹ الگ بنائی ہے لیکن اب ظاہرہ پرانے لوگ ہیں ان کی پینچن انڈومنٹ بنی بھی نہیں ہے تو میں کیا کروں چار پانچ سو ملین سے زیادہ جو ہے پینچن کیا رکرین پر بوجھ ہے اب ظاہرہ سنڈی یونیسٹی میں اس سے زیادہ ہے اسی طرح جو پرانی یونیسٹی ہیں ان کو اس سے زیادہ ہے تو اس کی وجہ سے یونیسٹیاں بیٹھ گئی ہیں یونیسٹی کی فینانچیل صحت بہت کمزور ہو گئی ہے اور دوسرے کیمپس بنے ہیں اب ہمارا یہ کیمپس خیرپور میں ہے دوہزار سولہ کے بعد اس کے لیے گرانڈ نہیں گئی ہے ظاہرہ اگر یہ ہم مسلسل یہاں سے سپورٹ کریں گے تو یہ امران بھی بیٹھ گئے گی اور ہم اس وقت بلکل کریشل اسٹیج پہ ہیں ہمارے ہاں بھی فنڈنگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے اللہ کرے کچھ بہتری آجائے ورنہ ظاہرہ ہماری ٹربل میں آئیں گے